اور تب پرمیشور نے میرے وطمہ کے اندر ایک بات کو ڈالا ہمارا پرمیشور وجہ دلانے والا پرمیشور ہے جیون کی ہر پرستیتی کی اندر آج صبح آپ کونسی نراشہ کا سامنا کر رہے ہیں کونسی پرستیتی کا سامنا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن پویدر آتما آپ سے کہنا چاہتا ہے آپ کا پرمیشور آپ کو وجہ دلانے والا پرمیشور ہے آپ کا پرمیشور آپ کو جائے سے جائے کے اتصال میں لے جانے والا پرمیشور ہے آپ کا پرمیشن آپ کو نیچے ہی نہیں اوچھائیوں میں اٹھانے والا پرمیشن ہے آپ کا پرمیشن آپ کو پوچھ نہیں سر بنا کر آشیش بنانے والا اور آشیش دینے والا پرمیشن ہے جے جے کار کر یہ وشواس کرتے ہیں تو ہاللویہ جو سے بولی ہاللویہ نرگمن کے پستک ستروا دھیا ہے ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نرگمن کے پستک ستروا دھیا ہے the book of Exodus chapter 17 I believe there are no English speaking people so I'll speak straight in Hindi thank you so much اگر کسی کو انگلیش چاہیے آپ لوگ translation لے سکتے ہیں پوچھترات میں آپ کو سمجھا دے گا لیکن آج سیدھا ہندی میں سمیں کو بچانے کے لیے نرگمن کے پستک ستروا دھیا ہے اور اپن آٹھ سے لے کر سولہ آیت تک مل کر اپن پڑنے جا رہے ہیں we're going to read together نرگمن کے پستک ستروا دھیا ہے آٹھ سے سولہ اپنے سانوں پر اپن کھڑے ہو جائیں مل کر پربو کے وچان کو اپن پڑیں گے پربو کے وچان کے پڑنے میں آشیش ہے سننے میں آشیش ہے اس لئے پوری آشیش کو اپنے آج سبے پراب کریں گے ملے آپ سب کو پیج نمبر نبے میں ایک کم میری ہندی بائبل کی اندر سب کے پاس مل گیا سب کو مل گیا تو بولیے مل گیا ہمیں سب کو ملنے تک میں انتظار کروں گا نرگمن سترہ آٹھ سے سولہ اونچھی آواز میں ایک ساتھ پڑیے چلیے تب امالکی آ کر رفیدیم میں اسرائیلیوں سے لڑنے لگی تب موسیٰ نے یہ ہوش اسے کہا ہمارے لئے کئی پورشوں کو چون کر چھانٹ لے اور بہار جا کر امالکیوں سے لڑ اور میں کل پرمیشور کی لاتھی ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا موسیٰ کی اس آگیا کے نصار یہ ہوشو امالکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ ہارون اور ہور پہاڑی کی چوٹی پر چڑ گئے جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا تب تک تو اسرائیل پربل ہوتا تھا پرنتو جب جب وہ اسے نیچہ کرتا تب تب امالک پربل ہوتا تھا پر جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تب انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور ہارون اور ہور ایک ایک النگ میں اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے اور اس کے ہاتھ سوریانت تک ستھر رہے اور یہ ہوشو نے انوچروں سمیت امالکیوں کو تلوار کے بل سے ہرا دیا تب یہ ہووہ نے موسیٰ سے کہا سمرنار تھا یا کانش کے نیچے سے امالک کا سمرن بھی پوری ریتی سے مٹا ڈالوں گا تب موسیٰ نے ایک ویدی بنا کر اس کا نام یہ ہووہ نسی رکھا اور کہا یہ ہووہ نے شبت کھائی ہے کہ یہ ہووہ مالکیوں سے پیڑیوں تک لڑھائی کرتا رہے گا سب ملکے جوڑ سے بولیں جوڑ سے بولیں بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ پربو آپ کو بہت بہت آشش دیں آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں نیمیت روپ سے چل رہا ہے اتپتی کی پستک سے آج ہم سترہ اور اٹھارہ دھائی کو ہم سیکھ رہے تھے اور اس کے اندر پربو کے دانس پاسٹر فین نے ہم کو سکھایا کہ پرمیشور اپنے لوگوں سے وانچہ باندنے والا پرمیشور ہے اور جب وہ وانچہ بانتا ہے قرار بانتا ہے انوبت بانتا ہے اتنی بھائیانک ریتی سے بانتا ہے کہ وہ اپنا نام بھی بدلنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام میں بدلنے کو تیار ہوں تاکہ تجھے ایک نیا پرکاشن مل سکے تاکہ تجھے ایک نیا پرکاش ایک نئی آشیش تیرے جیون کے اندر مل سکے تو ابراہم آج تک اس کا نام ابراہم تھا پرمیشور اس کا نام بدل کر کیا رکھ دیا ابراہم رکھ دیا اس کے بعد سارا سارا ہی اس کا نام تھا سارا اس کا نام رکھ دیا اور اس کے بعد پرمیشور نے اپنے سویم کا بھی مانو ایک نیا نام ابراہم کو پردرشت کیا اور اس کو بولا میرا نام آج سے تو ال شدائی سر و شکتی مان پرمیشر تو جانے گا پرمیشر آپ کی اور میرے جیون کی ہر پرستیتی کی اندر پرمیشر آپ کی اور میرے جیون کی ہر مقام کی اندر اپنے آپ کو پرکٹ کرنے والا پرمیشر ہے اور نہ کہے وہ پرکٹ کرتا ہے لیکن آپ کو اور میرے اپنے نام کا پرکاشن دیتا ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں آپ کو اور میرے کو سمجھاتا ہے کئی بار میں سوچتا ہوں پرمیشر تو اپنا پورا گیان ہم کو کیوں نہیں دے دیتا کیوں دھیرے 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 ہم کو سکھاتا ہے میں سوچتا ہوں یدی پربو اپنا پورا گیان آپ کو اور میرے کو دینے لگے گا ہم تیار نہیں رہ پائیں گے ہم لینے ہی پائیں گے ہم مانو مر ہی جائیں گے اتنی آشش اور اتنا پرکاش ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دیتا ہے سواد چکاتھا جاتا ہے دیتا جاتا ہے آپ لیتے جاتے ہیں پربوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ٹھیک یہاں پر یہی کہانی ہوئی اسرائیلی لوگ چار سو سال گلامی کے اندر تھے ان کو کچھ آتا نہیں تھا پیڑیاں کی پیڑیاں گلامی میں تھی ان کو ایک ہی بات آتی تھی گلامی کرو سوامیوں کو پرسند کرو گلامی سے باہر نکلے کہانی بہت بڑی ہے لیکن چھے لاکھ سے زیادہ لوگ گلامی سے باہر نکل گئے موسیٰ کی بات مان کر پرمیشنلال سمندر اسمبھاو کو سمبھاو کر دیا اب وہ لوگ باہر نکل گئے تین دن کی دوری پر گئے جو سے بولی تین دن کی دوری پر تین دن کی دوری پر گئے پانی ختم ہو گیا اور پانی ختم ہوتے یہ لوگ کڑ کڑانے لگے بولنے لگے مصر میں ہم گلام تو تھے کم سے کم تربوج تو ملتے تھے کم سے کم نل سے پانی تو آتا تھا تمہارے چکر میں ہمارا نل بھی بند ہو گیا پانی بھی بند ہو گیا اور تربوج بھی بند ہو گیا اور یہ لوگ موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے بولنے لگے تو ہم کو مارنے کے لیے آن لے کر آیا گیا موسیٰ کچھ نہیں بولا پربو کے سامنے جا کر اس نے پرار تھرہ کرنا شروع کیا چٹان پر پرمیشنل بولا چٹان پر مار لاتھی مار تیرے ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس نے چٹان پر لاتھی ماری پانی نکلنے لگا اور چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس میں سے جل پیا آپ کو عیورتانت معلوم ہے پھر بھی میں آپ کو یاد دلارہا پانی پی لیا پانی پی لینے کے بعد اب بے لوگ آگے گئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو یدھ کرنا پڑے گا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس شیطر کے اندر شطروں ہوں گے جو ان کا سامنا کریں گے جو ان کو روکنے کا پریاز کریں گے جو ان کی آشیش سے ان کو ونچت کرنے کا پریاز کریں گے اور جب وہ بڑھتے گئے اب پہلی ملاقات ان کی ان کے دشمنوں سے ہو رہی ہے اور ان دشمنوں کا نام ہے امالے کی اور امالے کی لوگ ان لوگوں کو آگے آنے دینا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہیں رکھیں ان کو پرانی عادتوں میں رکھیں آشیشیں ان کو ملنے چاہئے ہمارا جو ہے ہم ان کو دینا نہیں چاہتے یعنی کی ان کو ونچت رکھنے کا ان کا سپنا تھا تب پرمیشور نے یہوشور کو کھڑا کیا موسیٰ کے دورہ اور یہوشور کو بولا جا تو لڑائی کر اور کچھ لوگوں کو لے کر وہ یدھ کرنے کے لیے گیا ترائی کی اندر لیکن جب وہ یدھ کرنے کے لیے گیا موسیٰ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے ابھی ہم نے پڑا اور جب وہ پہاڑ پر چڑ گئے موسیٰ پرارتھنا کرنے لگا اور موسیٰ پرارتھنا بھی کیسے کرنے لگا اپنے ہاتھ سورگ کی اور بڑھا کر وہ پرارتھنا کرنے لگا اور جیسے جیسے اس کے ہاتھ بڑے رہتے تھے نیچے ترائی میں یہوشور جیتتا جاتا تھا اور جیسے تھکان کے قارن اس کے ہاتھ نیچے آ جاتے ترائی کے اندر یہوشور اور اس کی سینہ ہارنے لگتی تھی تو اس کے ساتھ میں موسیٰ کے ساتھ میں جو کھڑے تھے ان لوگوں نے کیا کیا موسیٰ کو بولا گروہ جی آپ بیٹھ جائے یہ کرسی تو تھی نہیں پتھر لگا دیا بیٹھ گئے اور پھر ایک نے کندھا دیا ایک کے ہاتھ کو اٹھا کر ایک طرف کے ہاتھ کو اٹھا کر رکھا دوسرے نے کندھا لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر رکھا اور اس پرکار موسیٰ بیٹھا رہا ہاتھ اٹھائے رہا اور یہ دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اٹھا کر رکھنے میں مدد کرتے رہے اور نیچے یہوشو جیتا گیا جیتا گیا جیتا گیا جیتا گیا تب تک وہ لڑتا رہا جب تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھے نہ رہے اور جب تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہے تب تک یہوشو جیتا گیا اور پرمیشور نے وہاں پر اس کو ایک واجہ دیا میں یہوہ نسی ہوں ویجے دینے والا پرمیشور میں ہوں میرا نام یہوہ نسی ہے ہاللویہ تالے بجائے کہ پرمیشور کو دھنیواد دے سکتے ہیں آپ لوگ اس بات کے لئے اوکے تو آپ بولیں گے یہوہ نسی اس سے میرا کیا تات پری ہے میرا کیا لینے دینا آج صبح پرمیشور کی وچن میں سے ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ جب آپ پرمیشور کی آششوں میں بڑھنا چاہتے ہیں پرانے جیون کو چھوڑ کر پرانی عادتوں کو چھوڑ کر پرانی پرستیتیوں کو چھوڑ کر پرانے اوہ لینے دینے کو چھوڑ کر جب آپ پرمیشور کی باتوں میں بڑھنا چاہتے ہیں آپ کو روکنے والا ایک جن ہے اس کا نام شیطان ہے اور وہ آپ کو پرمیشور کی آششوں سے ونچت رکھنا چاہتا ہے اور آج امالے کی نہیں ہیں لیکن الگ الگ پرکار کے ہتیار اس کے پاس ہے بیماری تنگی مسیبت جھگڑا ارشیہ موت ڈر بھائے ان ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ بھیج کر آپ کو پرمیشور کی آششوں سے ونچت رکھنا چاہتا ہے اور جب آپ ایک قدم رکھتے ہیں اچھانک آپ لگتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا پھر آپ تین قدم پیچھا جاتے ہیں پھر آپ وہیں بیٹھنے لگتے ہیں پھر تھوڑا آپ کو پروچان کئی سے ملتا ہے پھر آپ بڑھتے ہیں پھر یہ مالکی مانو آج کی آدھونی کا مالکی آپ پر حملہ کرتے ہیں اور آپ پھر بھولتے ہیں پرمیشور کیا ہوا آج سن لیجئے کچھ ہفتے پہلے ہم نے آپ کو سکھایا تھا جاتے رہو اور سچیت رہو کیونکہ تمہارا ویرودھی شیطان کس کو فار کھائے اس کو ڈھونڈ رہا ہے کس کو فار کھائے آپ کو ڈھرانے کیلئے نہیں بول رہا لیکن آپ کو جگانے کیلئے ہم بول رہے ہیں کہ شطر جب حملہ کرتا ہے آپ کو ایک ہی بات یاد رکھنا ہے حملہ کرے تو کیا کرے حملہ کر وہ سکتا ہے لیکن یہوہ نسی میرے ساتھ ہے ویجے دینے والا میرا پرمیشور میرے ساتھ ہے پڑوسی آپ پر واد وی واد کر سکتے ہیں کیس آپ پر ٹھوکے جا سکتے ہیں لوگ آپ پر نالش کر سکتے ہیں لوگ آپ پر انگلی اٹھا سکتے ہیں آپ کو رولا سکتے ہیں لیکن سن لیجئے آج میں آپ کو ایک سندیش دینا چاہتا ہوں پربو کے وچن کے اندر سے یہوہ نسی ویجے دینے والا پرمیشور آپ کے اور میرے ساتھ میں ہیں حاللویہ بولیے جور سے جور سے بولیے مہنجی ادھر آئیے مہنجی آپ کو میں نے بولا نہیں لیکن جلدی آئیے آپ ایک گوائی سنئے پربو آپ کے لئے اور آپ کے دوارہ کیا کرنا چاہیے جنگی دوڑ کر جنگی دوڑ کر آئے مہنج پربو ہر پریستیتی کی اندر پربو ہر کٹھنائی کی اندر پربو ہر چنوٹی کی اندر آپ کے لئے اور میرے لئے راہ کھونے والا پرمیشن ہے ان کو بولنے نہیں دوں گا لیکن ان کے چہرے کو آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کھڑا کیا بھائی موہن کو پرمیشن نے بہت اچھی آشش دی اور اس آشش کا نام ہے مکان اتنی اچھا مکان اتنی اچھے لوکیشن پر ان کو دیا لیکن جیسے ان کو ان کی آشش ملی آدھونی کا مالکیوں نے حملہ کیا اور ان کو ان کی آشش سے ونچت رکھنے کے لیے ان کو ان کی آشش نہ ملے ایسا کرنے کے لیے جاد اٹھونا بولو کیس بولو کتنا کیس کی آپ کے کھلا تین چار کیس کی تین چار کیس اس کے بعد ایف آئی آر فن فی ف آئی آر پتہ نے جو بھی آئی آر ہوتا ہے ایک کے بعد ایک لگاتے گئے اتنا لگایا کہ یہ اور ان کا پریوار نراش ہو گئے نراش ہو کر کہنے لگے اب ہماری آشش ہاتھ سے چلی جائے گی یہاں تک بھی بات ہونے لگی کہ اپنا گھر بیچ دیتے اور ہم چلے جاتے لیکن پربو کی آتما نے ایک وچن ان کو دیا اور اس وچن کے اندر پربو نے ان کو بولا آج جو تمہارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یدی وہ سودھے نہیں تو پربو ان کو اٹھا لے گا پربو کی آتما نے بولا منوشہ نے نہیں پربو کی آتما نے بولا اور آپ وشواس کریں نہ کریں جو ان کے خلاف جو خاص مددی تھی کچھ سمیں پہلے اس پرتیوی کو چھوڑ کر چلی گئے کیونکہ پربو کے ہاتھوں لوگوں کو جو ہاتھ لگاتا ہے بائبل سکھاتی ذکریہ کے پستک کے اندر وہ پرمیشور کی آنکھوں کی پتلی کو ہاتھ لگا رہا ہے اگر آپ کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے گلت ریتی سے یدھی آپ پر کوئی چنوٹی لگاتا ہے یدھی آپ پر کوئی نالش لگاتا ہے چنتہ نہیں کرنا آپ کو ہسنے کا سمیہ آ گیا ہے میرے اوپر وہ نالش نہیں کر رہا میرے پرمیشور پر وہа ہاتھ اٹھا رہا ہے میرے پرمیشور کی آنکھوں کی پتلی کو وہ چھو رہا ہے کیونکہ ویجے مہن یدھ پورا ہوا نہ ہوا یہ بڑی بات نہیں ہے بات یہ بڑی ہے کہ ویجے ہمارے پرمیشور کی ہے مکان آپ کا رہے گا آشش آپ کی رہے گی پورا کشت آپ چکا دیں گے آپ شان سے رہیں گے بھکتی کریں گے پربو کا راجو شیطر کندر آئے گا بیٹھئے تالیب جا کے پربو کو زوردار دھنیوا دیجئے بولیے ہاں علیویہ جوٹ سے بولیے ہاں لے تالیب جا کے علیویہ بولیے ویجے دینے والا پرمیشور میرے جی ان میں سنگرش ہے میرے جی ان میں مشکل ہے میرے جی ان میں تکلیف ہے ہاں صحیح بات ہے لیکن کچھ باتیں آج صبح آپ کو ہم کو وچھن سے سیکھنا ہے عمالکی گائب ہیں شترو اب ہتیار لے کر نہیں ہیں لیکن یہ ساری باتیں چاہے ویرود ہو سکتا ہے چاہے ڈر ہو سکتا ہے چاہے انہی باتیں ہو سکتی جو آپ کو پیچھے کھیچ کر رکھنا چاہتی ہے لیکن آج صبح کچھ باتوں کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلا آپ کو اور میرے کو ہماری آشش یدی پانا ہے تو ہمارے ڈر کا ہمارے بھائے کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں آپ جس چیز سے آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اووائٹ کرنا چاہتے ہیں شاید وہی چیز ہے جس کے دوارہ پرمیشر آپ کو آشش دینا چاہتا ہے گولیات سامنے کھڑا ہے گولیات للکار رہا ہے اسرائیل کے سارے لوگ در کے مارے اپنے اپنے بل میں گھوس رہے ہیں چیووں کے سمان اور کہہ رہے ہیں ہم اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے شاول سے بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ چلو یہاں سے شورٹ کٹ مارو نکل جاتے ہیں لیکن ایک دعوت کو کھڑا ہونا پڑے گا جو کہے گا کوئی بات نہیں گولیات ہے تو کیا ہوا میرا پرمیشر میرے ساتھ ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور میرا پرمیشر مجھے ویجے دے کر ہی رہے گا آپ کو اور میرے کو سمیں آیا ہے کہ ید بھومی کے اندر بھاگنے کے لیے نہیں سمسیاؤں کے سامنے مشکل کے سامنے بیماریوں کے سامنے چلوٹیوں کے سامنے کھڑے ہونے کا سمیں آ گیا ہے کیونکہ آپ اور ہماری طاقت میں نہیں ہمارا پرمیشر ہمارے ساتھ ہے اس لئے آپ اور ہم کھڑے ہو سکتے ہیں پہلا یونہ چار کا اٹھارہ نکالیے وہاں پر لکھا ہے صدھ پریم ہر پرکار کے بھائے کو بھگا دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے پہلا یونہ چار کا اٹھارہ میں پڑھوں آپ کے لیے یہاں پر بہت بڑی ہے آگے آگے یعنی کہ یہ دی آپ کے اندر بھائے ہیں بھوشیو کو لے کر پڑائی کو لے کر ویواہ کو لے کر گھر کیسے چلائیں گے یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا آج صبح ہم پربو کے سامنے پربو کے وچن کے ادھار پر آپ کو کہنا چاہتے ہیں کسی بھی پرکار کے بھائے سے بھائے بھیت مت ہوئے کسی بھی پرکار کے ڈرانے سے آپ ڈرئیے مت کیونکہ آپ کا پرمیشور آپ کے ساتھ کھڑا رہنے والا آپ کا یہوہ نسی پرمیشور ہے ہنری ڈننٹ کر کے ریڈ کروس سوسائٹی کا سنستاپک تھا اور اس کا ادھارن میں آج آپ کو لینا چاہتا ہوں یدھ ہو رہا تھا چاروں طرف بہت کچھ یدھ چل رہا تھا اور اس یدھ کے اندر اچھے لوگ بھی مارے جا رہے تھے برے لوگ بھی مارے جا رہے تھے اور ایک کے بعد ایک جب مرتی ہو رہی تھی اس کے اندر آیا میں کیا کر سکتا ہوں اس نے ایک سفید کپڑا لیا اور سفید کپڑے کے پر اس نے ایک کروس کا لال چن بنایا اور سفید کپڑے پر کروس کا لال چن بنانے کے بعد اس کو ایک جھنڈے پر اس نے کھڑا کر دیا اور جھنڈے پر کھڑا کرنے کے بعد وہ اس جھنڈے کو لے کر یدھ بھومی کے اندر چلنے لگا اور یدھ بھومی کے اندر اس نے ایک جگہ پر اس جھنڈے کو رکھ دیا جس میں سفید کپڑے پر لال کھروز کا نشان تھا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ یہاں جو بھی آئے گا وہ مارا نہیں جائے گا لیکن جو عد مارا یہاں پر آئے گا اس کی چکتسہ کی جائے گی اس کی مدد کی جائے گی اور اسی پرکار ریڈ کروس سوسائٹی کی ستھاپنا وہاں پر ہوئی یعنی کہ جھنڈے کے نیچے مرتیو نہیں ہے جھنڈے کے نیچے جے ہے جھنڈے کے نیچے پرابند ہے جھنڈے کے نیچے چکتسہ ہے جھنڈے کے نیچے مجھے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یعنی کہ میں جھنڈے تک ہی کیسے بھی پہنچ جاؤں میں مروں گا نہیں مجھے چکتسہ مل جائے گی آج صبح یہوہ نسی آپ کا جائے کا جھنڈا ہے آج صبح آپ کو نراشہ نہیں آج صبح آپ کو بیماری کے اندر نہیں آپ کو جائے کے اُتصاب میں لے جانے کے لیے پرمیشن نے ٹھان کے رکھا ہے آپ کو آپ کے بھائے کا سامنا کرنا پڑے گا جس بات سے آپ کو کٹنے کی اچھا ہوتی ہے جس بات سے آپ کو لگتا ہے میں دیکھنا نہیں چاہتی میں بات کرنا نہیں چاہتا اسی چیز کا جدی آپ ساپنا کریں گے پرمیشن آپ کو انگرہ دے گا رومیوں کے پتری آٹھ بات دھیانی کھالی میرے ساتھ اور اس کے پندرمی آیت میں کیا لکھا ہے رومیس چیپٹر ایٹ ورس وفٹین کیونکہ تم کو داستو کا آتما نہیں ملا کیا پھر بھائیبیت ہو جاؤ سب لوگ بولیے ہمیں بھائیبیت نہیں ہونا ہے جوڑ سے بولیے جوڑ سے بولیے چلا کر بولیے اور جوڑ سے بولیے ہمیں بھائیبیت اس لیے نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم کو داستو کا آتما نہیں پرنتو لے پالکپن کی آتما ملی ہے جس سے ہم ہے اببہ ہے پتہ کہہ کر ہم پرمیشور کو پکار سکتے ہیں آپ اناتھ نہیں ہیں آپ دنیا کے اندر بے سہارے نہیں ہیں بے چارے نہیں ہیں آج سبے ہم گھوشنا کرنا چاہتے ہیں آپ کا ایک چارہ ہے آپ کا ایک سہارہ ہے اور اس سہارے کا نام ہے پربو یہشو مسی وہ جھنڈا لے کر آپ کے لئے تیار کھڑا ہے آج سبے لیکن آپ کو اس کے بعد بھی جب آپ آپ کے سمسیاؤں کا سامنا کر رہے ہیں آسوں کے ساتھ ڈر کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے خرام لگ رہا میں کچھ بچوں کے ادھارن بولیں اگزام ہال میں میں فینٹ ہو رہی ہوں کیونکہ میں اگزام کرنا نہیں چاہتے نہیں آپ اس کا سامنا کریے جیون کے سنگرشوں کا آپ سامنا کریے کھڑے رہیے ڈٹے رہیے کیونکہ پربو یہوہ نسی آپ کے ساتھ ہے لیکن اتنا نہیں اس کے ساتھ آپ کو کچھ باتوں کی جانکاری ہونا بہت عوشہ ہے پہلی بات یہوشو تو یدھ کر رہا ہے یہوشو تو سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا لڑ رہا ہوں یہوشو تو سوچ رہا ہے کہ میرے خلاف ہی اتنی ساری تکلیفیں آ رہی ہیں تیرے کو سب سے پہلی بات یاد رکھنا ہے تیرے لیے کچھ لوگ کہیں پر بیٹھ کر پرارتھنا کر رہے ہیں آپ کے لیے جب آپ جیون کے سنگرشوں میں سے ہو کر گزر رہے ہیں جیون کے تنہائی میں سے یہ دی ہو کر گزر رہے ہیں جیون کے ایسی پریسکتیوں سے جب یہ ہو کر گزر رہے ہیں آپ کے لیے پرمیشو نے کچھ پرارتھنا کرنے والوں کو کھڑا کر رکھا ہے جن کو آپ نہیں جانتے وہ پرارتھنا آپ کے لیے کر رہے ہیں اور یہوشو تو لڑائی کرتا رہے لیکن موسا تیرے لئے پرارتھنا کر رہا ہے لوگ تیرے لیے پرارتھنا کر رہے ہیں تاکہ جب تُو ان سنگرش میں سے ہو کر گجرے گا تو ہارے گا نہیں تو ہارے گی نہیں تو جیوند ہو کر باہر نکل کر کہے گی میرے لئے میرے پرمیشن نے ایک کاری پورا کر کے دیا ہے جب آپ سنگرش میں سے ہو کر گجر رہے ہیں جان لیجئے کہ آپ کے لئے کچھ لوگ پرارتھنا کر رہے ہیں دوسری بات آپ کو جاننا کیا ہے مجھے کیا جاننا ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ میں اس سنگرش کے اندر اکیلا نہیں ہوں میں اس تکلیف کے اندر اکیلی نہیں ہوں میں اس برائی کے اندر میں اکیلی نہیں ہوں میرے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے پرمیشور نے لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے آج صبح ہی دی آپ پربو کی آتما یہ وچن مجھے کیوں دیا میں کئی بار میں نے پربو سے پوچھا اس کا جواب مجھے نہیں ملا لیکن یہ میں آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں پرمیشور آپ سے کہنا چاہتا ہے پہلی بات جب آپ سنگرش میں سے ہو کر گزر رہے ہیں آپ کے لیے کچھ لوگوں کے لیے پرارتھ نہ کرنے کے لیے پربو نے کھڑا کر کے رکھا ہے دوسری بات جب آپ سنگرش میں ہو کر گزر رہے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں پرمیشور آپ کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے جو آپ کی سہائتہ کریں گے جو آپ کے لیے نہ کہاول پرارتھ نہ کریں گے لیکن آپ کی مدد کے لیے اتر کر آنے والے ہیں گلاتیوں کی پتری اس کے اچھا دھیائے میں میں آپ کا دھیان لے کر آنا چاہتا ہوں گلاتی چھے کے دو میں لکھا ہے پڑھئے گلیشن شاپٹر سکس گلاتیوں کو لکھیوی پتری گلاتی گلتیوں کی پشتک نہیں ہے گلاتی ایک شہر تھا اور وہاں کے وشواسیوں کو لکھیوی ایک چٹھی کا نام ہے گلاتیوں کے پتری چھے کا دو پڑھئے تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ بس بٹا ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور اب میں نہ کیول آپ کے لیے آشیش کے وچن بول رہا ہوں لیکن اب اس کو گھما کر ذمہ داری کی بات کرنے جا رہا ہوں گلاتی چھے میں لکھائیں ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ یاکوب کی پتری اس کے پانچ وید دھیائے میں لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے پرارت نہ کرو سب لوگ بولیئے پرارت نہ کرو جو اور سے بولیئے پرارت نہ کرو سولہ یاکو پانچ سولہ میں لکھا ہے ایک دوسرے کے لئے پرارتھنا کرو گلاتی میں لکھا ہے ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ آج صبح پربو کی آتما آپ کے اور میرے آنکھ کو کھولنے پاہے کہ ترائی کے اندر جو سنگرش چل رہا ہے جیونوں کے اندر پریواروں کے اندر وقتی جیونوں کے اندر اکیلے پن میں رہنے والوں کے اندر جو سنگرش ہے ان کی مدد کے لئے نہ کیول پرمیشور اتر کر آئے گا لیکن آپ کو بھی بھیجے گا لیکن آپ کو بھی بھیجے گا بہن آپ کو بھی بھیجے گا کیونکہ آپ سنگرش کر رہی ہیں آپ کے لئے کوئی پرارتھنا کر رہا ہے لیکن کب تک یہ چلتا رہے گا ابھی پاسا پلٹنا ہے ہم کو آشش پانے والے نہیں آشش دینے والے ہم کو بننا ہے آشش پائی کی آشش بنوں آشش پائی کی آشش بنوں میرے ساتھ بولی آشش پائی ہے جو اٹھ سے بولی آشش پائی ہے کہ میں آنشش بنوں یہ ہوش اکیلا لڑ رہا ہے کسی کا نام لے لیں بھائی اجے اکیلے جیون کے اندر سنگرش کر رہا ہے لیکن اس کو سب سے پہلے جاننا ہے اجے تو اکیلا نہیں ہے تیرے لئے پرارتھنا کرنے والوں کو ایک جھنڈ پرمیشن نے کئی نہ کئی کھڑا کر کے رکھا ہے دوسری بات اجے تو اکیلا نہیں ہے لیکن تیری مدد کے لئے پرمیشن کچھ لوگوں کو تیار کر رہا ہے کہیں نہ کہیں جو اپنے ہاتھ کو بڑھا کر تیرے ساتھ اتر کر آئیں گے اور تیری ید بھومی کے اندر تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے اور تیرے لئے جائے کے جھنڈے کو کھڑا کرنے جا رہے ہیں اور تو بھی یہ کہنے پائے گا میرے لئے بھی یہ ہووہ نسی ٹھہرا ہے میرے لئے وجہ دینے والا میرا پرمیشن ہے لیکن ایک اور چیز جاننے کی ضرورت آپ کو کے لئے ایک پرارتھنا کا جواب بن گئے شاید میں نے لاس سنڈے بھی یہ بات شیئر کری کچھ دنوں سے میرے دماغ بھی یہی بات بار بار گھوم رہی ہے کہ ہم نے آشش تو پائی ہے لیکن کب تھا کہ میں کسی کے پرارتھنا کا جواب بن گئی میں کسی کے پرارتھنا کا جواب بن گیا میں پرمیشن نے ہم کو ایک پرارتھنا کی سیوکا ہے پچھلے سال اپریل مہینے میں ایک ذمہ داری دی اسی چرچ کے اندر ہم کو بولا راجستان کے جگہ جگہ جا کر پرارتھنا کرو اور جس جس تحصیل میں تم پرارتھنا کروگے وہاں پر میں تم کو آتمائے دوں گا ایسا پرمیشن نے پرتیگہ دیا تو پچھلے سال بھر ہم لوگ کئی جگہوں پر کئی جلوں پر ہم لوگ پرارتھنا کرنے کے لئے گئے اور کئی لوگ اس کلیسیا سے جو جڑے ہوئے ہیں انیے سیوک لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر انیے جگہوں پر گئے اور پرسو ہی کل اور پرسو ہی دو جلوں میں جا کر بھائی لوگ ہمارے جا کر آئے ہیں اس پرارتھنا کی سیوکائی پرارتھنا اور راتھنا کی سیوکائی کے نام ہے دنامیس ٹیم وہ لوگ جا کر سیوکائی کرتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں اور کوئی کام ان کا نہیں یہ صرف پیر رکھتے ہیں جگہ جگہ جا کر پرارتھنا دن رات دن رات دن رات وہ لوگ پرارتھنا کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب ہوگا وہ سمائے جب آپ کھڑے ہو کر دوسروں کے لیے پرارتھنا شروع کریں گے اور آپ کہنے پائیں گے پربو مجھے تو پیوک کر کہ میں جو سنگھرش کر رہے ہیں ان کے لیے پرارتھنا کا ایک جواب میں بن جانے پاؤں اجے آج کی بھاستہ میں بولیں تو اکیلا نہیں ہے تیرے لیے پرارتھنا کرنے والوں کو پرمیشن نے کھڑا کیا ہے دوسری بات اجے تو اکیلا نہیں ہے تیرے لیے پرمیشن لوگوں کو بھیجے گا جو تیری مدد کریں گے لیکن اچھے ایک بات اور تجھے یاد رکھنا ہے تُو آشیش پاہ کر سامان اٹھا کر گر جائے گا نہیں جب تجھے آشیش مل جائے گی تیرے سے ایک سوال ہے اجے تُو کب اٹھ کر یہی آشیش کو تُو دوسروں کے لیے دھورائے گا کیونکہ مفت میں تجھے ملا ہے مفت میں تجھے دینا ہے مفت میں تجھے دینا ہے مدھیستی کی پرارتھنا کی اور میں آپ کا دھیانات صبح آکرشت کر رہا ہوں پانچ پرکار کی پرارتھنیں ہو سکتی جوان لوگ کو کوئی مدد کریں گے پانچ چیر کھالی چیرز اگر لاکر دے سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں گا get me some five چیرز پلیز پیچھے سے اور پانچ طرح کے پرارتھنائیں اپن کر سکتے ہیں ایک یا پرارتھنائیں کے پرتی روئیہ مجھے صحیح کہنے دیجئے پرارتھنا کی پرتی روئیہ ہمارا الگ لگ ہو سکتا ہے سب سے پہلا روئیہ کیا ہے میں پرارتھنا نہیں کرتا میرے سے پرارتھنا ہوتی نہیں ہے میں پرارتھنا کر ہی نہیں سکتا ایک گھمن کہ میں پرارتھنا نہیں کرتا اور میرے آپ ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے ایک جن سے میں بات کر رہا دونوں نے میرے کوئی سے بولا آپ کی پرارتھنا کے منابی ہماری گاڑی چل رہے ہیں میں نے بلکہ کتنی اچھی بات ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میری پرارتنا سے ہی آپ کی گاڑی چل رہی ہے ساتھی help us spread this put this on the stage good thank you پاس رویہ پہلا رویہ میں پرارتنا کرتا نہیں ہوں میرے کو پرارتنا کی ضرورت نہیں ہے مجھے پرارتنا اچھی بھی نہیں لگتی ہے اور کبھی بھی special prayer ہو میں تو آج تک گیا بھی نہیں ہوں جاتا بھی نہیں ہوں prayer میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا prayer ہاں کوئی worship concert ہو light white چمک رہا ہو تو ضرور میں جاؤں گا اور کھانا ہو تو اپنے ویڈی ہے لیکن پرارتنا اور وہ بھی اپواز پرارتنا نہیں I am very busy پہلا رویہ یہ ہے مجھے پرارتنا کی ضرورت نہیں ہے پرارتنا کی بنابی میں چل رہا دوسرا رویہ میں آپ کو آج کرشیوں پر بٹھاؤں گا نہیں گھبران میں بتنے تو آپ سوچیں گے کس کو بیٹھا دیں گے آج اس کے اوپر کر کے دوسرا رویہ ہے پرارتنا تو بہت ضروری ہے کیا ہے پرارتنا تو بہت بہت ضروری ہے پھر آپ آتے کیوں نہیں ہو کیا بتاؤں آپ کو معلومی ہے over time, under time due time no time پرارتنا کیا بات کر رہے ہیں پرارتنا ضروری ہے بالکل ضروری ہے پرارتنا کی بنا تو پرارتنا کے ساتھ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں پرارتنا تو لیکن آپ تیسرا میں نے پرارتنا کے مہتو کو سیکھ لیا ہے میں نے پرارتنا کے مہتو کو میں باپس بولیے میں نے پرارتنا کے مہتو کو اس لئے جب بھی میں پرارتنا کرتا ہوں میری ساری ضرورتہ پرمیشور پوری کر دیتا ہے آپ نے سنانی میری ساری ضرورتہ پرمیشور کیونکہ جب بھی میں پرارتنا کرتا ہوں تو میں میرا اور ہمارا باقیوں سے میں کیوں پرارتنا کروں میرا ہی کام نہیں ہو رہا تو دوزروں کے لیے پرارتنا کروں اری واہ کیا گجب کر رہے ہوں میرا ٹھیک ہو جائے میری گاڑی تھوڑی صحیح ہو جائے اس کے بعد میں دوسروں کے لئے پرارتنا کروں گا پہلے رویہ کیا ہے پرارتنا کی کوئی ضرورت نہیں جو کرنے والے کرتے رہے تھے پھاگل ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے no need second پرارتنا اچھا ہے لیکن میرے پاس no time کیوں کیا کام ہے کہ بتاؤں گا نہیں چھوڑیے تیسرا پرارتنا اچھا ہے میرے کو سمجھ میں تو آگیا سامرت جب بھی میں پرارتنا کرتا ہوں میری ضرورتیں جو سے بولی نا پوری ہو جاتی ہے میں دل سے پرارتنا کرتا ہوں ان کی پتہ نہیں لیکن میں جب بھی پرارتنا کرتا ہوں میرا جواب مجھے مل جاتا ہے چوتھا میں پرارتنا کرتا ہوں لیکن پرارتنا کرتے کرتے پتہ نہیں میرے کو کیا ہو جاتا ہے میں میرے لئے مانگ ہی نہیں پاتا میں پرارتھنا کرتے کرتے دوسروں کے لئے پرارتھنا کرنا شروع کر دیتا ہوں میں پرارتھنا کرتے کرتے میرے لئے مانگ ہی نہیں پاتا میرے لئے پرارتھنا نہیں کر پاتا میں دوسروں کے لئے پرارتھنا کرنا شروع کر دیتا ہوں چوتھا اور آخری میں اچھا وہ دو کرسی لائے اچھی کرسی ہے میں پرارتھنا پر اتنا نربھر ہوں کہ میرے خود کی ضرورتوں کے لیے بھی اور انیوں کی ضرورت کے لیے بھی میں اپواس بھی کرنے کو تیار ہوں میں کچھ بھی چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن پرارتھنا کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کیونکہ بینا پرارتھنا کے میں جندہ رہ نہیں سکتا یہ میری حالت ہے یہ پانچ روئیہ آپ کے ہو سکتے ہیں اور یہ سال ہم آپ کو جو عدیکانش اس چیر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاسٹر صاحب پرارتھنا کرنا میرے اگزام آ رہے ہیں پس پرارتھنا کرنا ایک نئے جگہ کے لیے اپوائنمنٹ کے لیے اپلیکیشن دیا ہے آپ پرارتھنا کرنا پھر آپ کیا کریں گے میں تو گھومتا روں گا اور منتریوں کے سائن کرواتا روں گا اور لاسٹ میں نہیں ہوگا تو رو کے آپ کو فون کروں گا کیا ہوا نہیں ہے پھر بھی آپ پرارتھنا کرتے رہنا یہ ایک کرسی دوسری کرسی آپ کو مزاق دلانے کے لیے لیکن آپ میں سوال آپ کو ابھی پوچھ لیتا ہوں آپ کونسی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی آپ اس میں سے کونسی کرسی میں آپ بیٹھے ہیں مجھے بولو مات بولو مات آپ تو یہ بولو گا ہم تو پانچو میں ہیں نہیں ہے پانچو میں ہوتے نا تو میرے کو ایک تاریک دو تاریک اور تین تاریک اپوائز پرارتھنا میں ڈبل ہول کروانا پڑتا اور یہاں شفٹ کرنا پڑتا ہمارے یون سیکیورٹی کاؤنسل کے میمبرز آتے ہیں اس کے اندر صبح بارہ لوگ شام کو بارہ لوگ اور اچھی پرارتھنا چل رہی ہے لے کیوں کیونکہ ہم بہت ویست ہیں ویست اور جرورت پڑے گی جو سنکٹ آئے گا تو یہاں سے خود کے اپن یہاں آنے کے لیے تین دن کا اپوائز کر کے بھی شروع ہو جائیں گے کہ ہم اپوائز کرنے کے لیے بتایا آ رہے ہیں میرا سوال اتنا ہی آپ کونسی کرسی میں پرارتھنا کی آپ کو کوئی پڑی نہیں ہے نمبر دو پرارتھنا اچھا ہے لیکن آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے نمبر تین پرارتھنا کرتے ہیں آپ سوائم کے لیے کرتے ہیں نمبر چار پرارتھنا آپ کرتے ہیں لیکن آپ ٹھیک ہیں اتنا سمیہ اس کو دے نہیں پاتے ہیں لیکن پانچ پرارتھنا آپ کو زنون بن چکا ہے پرارتھنا کی منہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں پرارتھنا آپ کرے بھی گر آپ دکان کھول نہیں سکتے پرارتھنا کرے بھی گر آپ ٹھیلہ چلا نہیں پاتے پرارتھنا کرے بھی گر آپ سکول میں پروش کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے پرارتھنا کے دورا ہی یہ سب کچھ ہونے والا ہے میرا بھوش پرارتھنا کے ساتھ ہی چلتا رہے گا آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آج صبح میں آپ کو آوان دینا چاہتا ہوں میں کچھ لوگ ہیں اس بھون کے اندر جو چھپ کر اکھیلے میں اس کیمپس میں آ کر پرارتھنا کرتے ہیں ان کو میں سلام دیتا ہوں آپ کی آواز پرارتھنا کی اٹھتی نہیں ہے لیکن میں آپ کو چنوٹی دینا چاہتا ہوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس منڈل میں مت رہی ہے آپ کو اس منڈل کی اور آپ کو آگے بڑھنا ہے کیونکہ جب تک موسیٰ کے پرارتھنا میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ ہوشی اور اجے اور ویجے انیا لوگ جیتے رہیں گے ان کو ویجے ملتی رہے گی ان کو آشش ملتی رہے گی ان کے کام ہوتے رہیں گے اور جب ان کے کام ہوتے رہیں گے وہ یہاں سے بڑھتے بڑھتے آپ کے ساتھ ہزاروں کے لیے پرارتھنا کرنے کی سیوکائی میں وہ لوگ بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے پرارتھنا کے لیے پربو کی آتھ مہاج آپ کو بلا رہا ہے آوان دے رہا ہے ویجے تو پرمیشور کی ہے یہ تیسرے مدے پر لاؤں گا اور ختم کر دوں گا سب سے پہلے بہنو سن لیجئے سب سے پہلی بات آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو جاننا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں نمبر دو آپ کے لیے کوئی پرارتھنا کر رہا ہے نمبر تین آپ کو بدل کر یاد رکھنا ہے جب میرا جواب مل جائے مجھے بھی دوسروں کے لیے پرارتھنا کرنا ہے لیکن چوتھو اور آخری بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے وچن کے اندر بار 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 یہ آیا ہے کہ یدھ یہ ہووا کا ہے یدھ آپ کا نہیں ہے آپ کی پرارتھنا کے کارن آپ کو ویجے میں لیے ایسی بات نہیں ہے آپ کے پرارتھنا کے وجہ سے آپ کو ویجے میں لیے گھمن کبھی مت کرنا کیونکہ یدھ یہ ہووا کا ہے ویجے پہلے سے ہی پربو نے آپ کو اور ہم کو دے رکھیے سوال اتنا ہی ہیں آپ کو اور میرے کو پرمیشور کے ساتھ مل کر مل کر کیا پرمیشور یہ ہوشو کو یوں ہی ویجے دے نہیں سکتا تھا کیا پرمیشور یہ ہوشو کو یوں ہی چھوٹ کارا دے نہیں سکتا تھا کیا ضرورت تھی موزہ اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے کیا ضرورت تھی آرون اس کو مدد کریں کیا ضرورت تھی ہور اس کو مدد کریں ان چاروں کو جا کر لڑنا چاہیے تھا نہیں بھائیوں بہنوں آج صبح پربو کی آتما آپ کو کہنا چاہتا ہے آپ کی اور میری ضرورت دوسروں کو ہے پرارتھنا کے دوارہ دوسروں کی مدد کرنی ہے گھر پہنچ کر دوسروں کی مدد کرنی ہے کندھیں پکڑ کر گرتے ہوئے گھٹنوں کو ڈھلتے ہوئے جیونوں کو اٹھانے کی ذمہ داری آپ کی میری ہے اور آپ کو اور میرے کو پرارتھنا کے لیے اپنے آپ کو الگ کرنا ہی پڑے گا لیکن یہ یاد رکھنا انت میں پربو کی آتما بولتا ہے ویجے ویجے کس کی ہے ویجے کس کی ہے جوڑ سے بولی ویجے کس کی ہے یہ شایعہ کا 69 اس کے 19 کئی سال پہلے میں نے اس آیت کو پڑھا آج تک میں اس آیت کو بھولا نہیں ہوں یہ شایعہ کا 69 اس کے 19 آیت میں اس پرکار لکھا ہے جب شترو مہا ندی کے سمان حملہ کرے گا تو میرا پرمیشور کیا کرے گا میرا پرمیشور ایک جائے کا جھنڈا کھڑا کر دے گا اور بولے گا بس اتنا ہی تو آ سکتا پڑھئے اس کو انتیم بھاگ کو آئیزائیہ 59 19 کا انتیم بھاگ پڑھئے جوڑ سے ہم اوکے یہ ہو شترو حملہ کرے گا لیکن جب لوگ پرارتھنا کریں گے جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے جب لوگ ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں گے جب لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے پربو آوان کرتا ہے پربو چنوٹی دیتا ہے پربو بولتا ہے میں تمہارے لیے جائے کا جھنڈا بن کر میں تمہارے لیے جائے کا جھنڈا بن کر شترو کو جہاں اس کو روکنا ہے وہیں میں روک دوں گا دوسرا راجہ اس کے چھے کے سولہ میں لکھا ہے جب شترو آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے آپ کو اور میرے کو یاد رکھنا ہے جو ہماری اور ہیں وہ ان سے بڑھ کر ہیں جو ان کی اور ہیں آج آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج رات کو آج آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو کسی بات کی چھنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ پرمیشور اور اس کی سینہ ہے آپ کے ساتھ پرمیشور اور اس کی پرتیگیاں ہیں آپ کے ساتھ پرمیشور اور جس کو سیناؤں کا یہوہ کہا گیا ہے جس کو راجاؤں کا راجہ کہا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو وشواس ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا مجھے نہیں معلوم لیکن وجہ ضرور آپ کی ہونے جا رہے ہیں اس یود میں آپ ہارنے والے نہیں ہیں آپ کے پاس مجھے بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ کو پکڑ کر آنکھ میں دیکھ کر بولیے اس ید میں آپ ہارنے والے نہیں ہیں آپ جے ونت ہونے جا رہے ہیں بولیے مسکرہ کر بولیے آپ جے ونت ہونے جا رہے ہیں بھجن بیس نکالیے یہی جھنڈے کے وشے میں بھجن بیس اور اس کے پانچ میں لکھا ہے بھجن بیس کے پانچ میں لکھا ہے سام 20 ورس 5 تب ہم تیرے اتھار کے کارن اونچے سور سے ہرشت ہو کر گائیں گے اور اپنے پرمیشور کے نام سے کیا کریں گے اور اپنے پرمیشور کے نام سے جھنڈے کھڑے کریں گے جے کا جھنڈا یہوہ نیسی ہے نراشہ آ سکتی ہے امالی کی حملہ کر سکتے ہیں مسیبت آ سکتی ہے جے میں پیسے نہیں رہے تو بھی کیا ہوا لیکن میرا جے کا جھنڈا جب تک ہے مجھے کسی چھنٹا کی ضرورت نہیں ہے یہوہ نیسی میرے ساتھ میں ہے ساتھ کا چار دیکھئے بھجن ساتھ کا چار سام سکسٹی ورس فور جہے کہ جھنڈے کے وشے میں اپنے دیکھ رہے ہیں ساتھ کے چار میں لکھا ہے تو اپنے درویوں کو ایک جھنڈا دے گا کہ وہ سچائی کے کارن فیرائے جائے جھنڈا دے گا پتہ نہیں کیا ہو ہمارے بچے لوگ آج کل ہمارے جو جھنڈے رکھتے تھے آپ لوگوں گائے بھی ہو گئے شاید لوگوں کے دباؤں میں آپ آگئے ہم گھوشنا کرنا چاہتے ہیں آپ جھنڈے فیرائیے کیونکہ یہ جھنڈے جائے کے نارے ہیں جائے کے گھوشنا کے نارے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پربو بڑے بڑے کار یہ کرنے جا رہا ہے سیمبلز ہیں سیمبلز بڑے کپڑوں پر اس کو بنایا جاتا ہے سٹینڈرڈ کہتے اس کو یا بینر کہتے اور اس کے مات سینا اس کو آگے آگے لے کر جاتی ہے یعنی کی کچھ کرنے سے پہلے سینا کے کچھ کرنے سے پہلے سینا کی نشانی آگی ہے